السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسری على رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقرطا من لسانی یفقہ قولی رب زرد علماء اللہم فقہنا فی الدین اللہم مبارک لنا فی وقاتنا آج ہی کلاس میں ہمارے پاس جو بک ہے مہاک قیامت کا بیان محمد اقبال کے لانے کی یہ بک ہے اور ٹاپک ہے جی ہمارے پاس سور کا بیان یعنی کہ سور کے بارے پہ پڑھیں گے کیسے پھونکا جائے گا اور کیا صورتحال ہوگی جو بھی سور اس پہ پھونک ماریں گے اس فرشتے کا کیا نام ہوگا سب فیزر جو ہے انشاءاللہ ہم بسکس کریں گے عوذ باللہ حمد شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسئلہ سکسٹی ایٹ قیامت کی ابتداء نفخہ سور سے ہوگی سور قاف کی آیت نمبر ٹونٹی میں آتا ہے جب سور پھونکا جائے گا وہی دن عذاب کا ہوگا سور کی شکل کسی جانور کے سینگ کی طرح ہوگی جس میں پھونک ماری جائے گی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں ایک دیہاتی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سور کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی اسے ترمزی نے روایت کیا ہے سور پھونکنے کے وقت صاحب سور کی دائی طرف یعنی حضرت جبراللہ سلام ہوں گے اور بائیں طرف حضرت میکہ علیہ السلام ہوں گے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب سور کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب وہ سور پھونکیں گے تو ان کے دائیں طرف جبراللہ سلام اور بائیں طرف حضرت میکہ علیہ السلام ہوں گے اسے رزیم نے روایت کیا ہے کہا جاتے ہیں کہ سور پھونکنے والے فرشتے کا نام اسرفی ہے اب دائیں طرف اور بائیں طرف کون کون سے فرشتے ہوں گے وہ بھی ذکر آ گیا سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے حلاق ہوتے جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکا جائے گا اور جو جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا اٹھا لے گا یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا سب سے پہلے جو شک سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اوٹھوں کے ہوش کو درست کر رہا ہوگا وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے جائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی کہ سور پھونکنے کی جو شدت ہے وہ اتنی ہوگی کہ سب کے سب جو ہیں وہ گر پڑیں گے سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب اللہ ونیم الوکیل کہنے کی نصیت فرمائی ہے مسئلہ نمبر 3 میں آیا ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنی پیدائش کی وقت سے لے کے اب تک سور اپنے موں میں رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں ہیں جیسے ہی حکم ہوگا ویسے ہی سور پھونک دیں گے حضرت برار رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب سور جب سے پیدا ہوئے ہیں سور اپنے موں میں رکھے ہوئے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کب سور پھونکنے کا حکم ملتا ہے اور وہ سور پھونکے سے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے سور جمعے کے روز پھونکا جائے گا آج کون سا دن ہے جمعہ جمعے کے روز تمام مقرب فرشتے زمین آسمان ہوا پہاڑ اور دریا خوف زدہ رہتے ہیں کہیں آج سور نہ پھونک دیا جائے اور انسان جمعے کے روز کیسے رہتا ہے جمعہ ہم نے نہیں پڑھنا نماز ہم نے نہیں پڑھنی غسل ہم نے نہیں کرنا سور قحف ہم نے نہیں پڑھنی دروش شریف ہم نے نہیں پڑھنا اللہ سے توبہ استغفار ہم نے نہیں کرنی ہم جمعے کے دن غافل اور سب فرشتے زمین آسمان ہوا پہاڑ دریا خوف زدہ رہتے ہیں کہ آج سور نہ پھونک دیا جائے کیونکہ جمعہ ہے کیونکہ جمعے کے روز سور پھونکا جائے گا ہمارا جمعہ کیسے گزرتا ہے ہمارے گھر والوں کا جمعہ کیسے گزرتا ہے ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کا جمعہ کیسے گزرتا ہے حضرت ابو لبابا بن عبد المنظر نزلانہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک عدل الزہ اور علی فطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے اس دن کی پانچ خاص باتیں یہ ہیں اس روز اللہ تعالیٰ نے عادم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت عادم علیہ السلام کو وفاد دی اس روز ایک گھڑی ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں جب تک بندہ حرام کام کا سوال نہ کری یعنی کہ کوئی ایسی غلط چیز نہ مانگے دعا میں ادروائیز وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے جمعے کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی لہذا تمام مقرب فرشتے آسمان زمین ہوا پہاڑ اور دریاء جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں اسے اب نواجہ نے روایت کیا ہے سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ سور جب پھونکا جائے گا تو وہ کتنی مرتبہ جو ہے وہ پھونکا جائے گا وہ دیکھ لیتے ہیں سور دو مرتبہ پھونکا جائے گا پہلے سور کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی سور زمر کی آیت نامر 68 میں آتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہلا ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالی زندہ رکھنا چاہے پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اچانک اٹھ کر دیکھنے لگیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سور پھونکا جائے گا جو جو اس کی آواز سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا یعنی گر پڑے گا سب سے پہلے سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوز درست کر رہا ہوگا وہ بے ہوش ہو جائے گا پھر دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو کہ شبن کا کام کر دے گی اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے پھر دوسری وقت با سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراں اٹھ کر دیکھنے لگیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے جو ہے سور کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سور اولا اور سور سانی ٹھیک ہے دونوں سوروں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے پہلے سور کے وقت جو ہے سب کے سب فوت ہو جائیں گے اور دوسرے سور کے وقت جو ہے دمارہ سے اٹھ کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکس چکے ہیں دو مرتبہ سور پھونکنے کی درمیانی مدد کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان چالیس کی مدد ہوگی ٹھیک ہے چالیس کیا ہے لوگوں نے کہا اے ابو حرارہ رضی اللہ کیا چالیس دن کی مدد ہوگی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ نے کہا میں نہیں جانتا لوگوں نے پھر پوچھا کیا چالیس ماہ کی مدد ہوگی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ نے کہا میں نہیں جانتا لوگوں نے پھر پوچھا کیا چالیس سال کی مدد ہوگی حضرت ابو حرارہ ذرانہوں نے کہا میں نہیں جانتا اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جسے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اک پڑیں گے جس طرح سبزی اکتی ہے حضرت ابو حرارہ ذرانہوں نے مزید کہا کہ انسان کے جسم اسے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڈ کی ہڈی ہے اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے اسے مسلم نے روایت کیا ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ریڈ کی ہڈی سے دوبارہ سے جس طرح ایک بیٹ سے پودا اگتا ہے ایسے ہی ریڈ کی ہڈی سے دوبارہ جو پورا جسم ہے وہ بنایا جائے گا باس اہل علم نے دو مرتبہ سور پھونکنے کے بجائے تین مرتبہ سور پھونکنے کا ذکر کیا ہے پہلا نفقہ فضاء دوسرا نفقہ موت اور تیسرا نفقہ باس لیکن قرآن و حدیث سے وزاعت کے ساتھ دو نفقہ یعنی دو سور ہی ثابت ہیں بلہ شبہ نفقہ فضاء کا قرآن و مجید میں ذکر تو آتا ہے لیکن وہ نفقہ موت سے پہلے کی کیفیت ہے نفق ایک ہی ہوگا شاہ رفی الدین دہلوی رحمت اللہ نے چار مرتبہ نفقہ ذکر کیا پہلا نفقہ لوگوں کے حلاق ہونے کا دوسرا نفقہ زندہ ہونے کا تیسرا نفقہ میدان حشر میں لوگوں پر بے ہوشی تاری ہونے کا اور چوتھا نفقہ لوگوں کو ہوش میں آنے کا علامت قیامت جو ان کی بک ہے ٹھیک ہے تو ہر کسی نے اپنی ڈیفرنٹ رائے دی ہے کہ پہلے انسان مریں گے پھر اس کے بعد دمارہ زندہ ہوں گے پھر میدان حشر میں جائیں گے پھر اس کے بعد چوتھا نفقہ جب لوگوں کو ہوش آئے گی میدان حشر میں جب بے ہوشی تاری ہوگی پھر ہوش آئے گی تو کچھ نے چار کا ہے کچھ نے تین کا لیکن قرآن و سنت سے جو ہے وہ دو ہی ثابت ہے چلے جی اس کے بعد نیکس دیکھتے ہیں کیا چیز ہے نفقہ اول کے بار میں یعنی کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد کیا ہوگا پہلے سور کی آواز سنتے ہی لوگوں پر شدید گبرہت تاری ہو جائے گی جیسے جیسے سور کی آواز اونچی اور کرخت ہوتی جائے گی لوگ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے سورہ زمر آیت نمبر سکسٹی ایٹ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان میں جتنی میں مخلوق ہے وہ ہلاک ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ چاہے پہلے سور کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوات تمام زیرو ہلاک ہو جائے گی اس کے بعد سور پسس میں آتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوات ہر چیز ہلاک ہونے والی حکومت اسی کے لائک ہے اور تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے سور رحمان میں آتا ہے زمین کے اوپر جو کوئی ہے وہ فناہ ہونے والا ہے صرف تیرے رب زلجلال والے کرام زلجلال والے کرام کی ذات ہی باقی رہ جائے گی اللہ تعالیٰ نفقہ اول کے بعد دنیا میں اپنے آپ کو شہنشاہ کلوانے والوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے آج جببار اور متقبر کہاں ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ عزیز آسمانوں کو لپیٹ کر اپنے دہنے ہاتھ میں لے لیں گے پھر پوچھیں گے میں بادشاہ ہوں دنیا میں جببار بننے والے آج کہاں ہیں وہ تقبر بننے والے کہاں ہیں پھر نہ طرح بائیں ہاتھ سے زمین کو لپیٹ لیں گے اور پوچھیں گے میں بادشاہ ہوں دنیا میں جببار بننے والے آج کہاں ہیں وہ تقبر بننے والے کہاں ہیں اسے مسلم نے روایت کیا ہے یعنی کہ آسمان اور زمین جو ہے دونوں کو پوچھا جائے گا دونوں کو لپیٹ لیا جائے گا اور پھر مخاطب کر کے لوگوں کو پوچھا جائے گا کہ کدھر ہیں وہ جببار جو اپنے آپ کو شہنشاہ کہلواتے تھے دنیا میں آج وہ کدھر ہیں آج ساری کے ساری بادشاہی جو ہے میری ہے نفقہ اول کے بعد اللہ تعالیٰ اشارت فرمائیں گے آج کی روز بادشاہی کس کی ہے پھر خودی جواب میں اشارت فرمائیں گے ایک اللہ کا ہار کی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب ساری مخلوق کی روح کبس فرما لیں گے اور اللہ وحد اللہ شریک کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہ گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ تین مرتبہ اشارت فرمائیں گے آج کے روز بادشاہی کس کی ہے پھر اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیں گے ایک اللہ کا ہار کی اسے تبرانی نے روایت کیا ہے نفقہ اول کے کچھ عرصے مار آسمان سے بارش ناصل ہوگی جس سے انسانوں کی ریڑ کی ہڑی سے دھانچے تیار ہوں گے اور ان پر گوش چڑھایا جائے گا لیکن جان نہیں ڈالی جائے گی نفقہ دوم کے بعد کیا ہوگا نفقہ ثانی کے بعد تمام اجسام زندہ انسانوں کی شکل میں اٹھ کھڑے ہوں گے سور نازیات آیت مر تیرہ اور چودہ میں آتا ہے پس وصور ایک گرچدار آواز ہوگی جسے سنتے ہیں سارے لوگ اچانک ایک میدان میں آموجود ہوں گے اور جب دوسری مرد پر سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف چل پڑیں گے نفقہ ثانی کے بعد لوگ قبروں سے اٹھ کر گروہ در گروہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہونا شروع ہو جائیں گے جس رسول پھونکا جائے گا اس رسول تم لوگ فوج حاضر ہو جاؤ گے سور نبا آیت نمبر اٹھارہ دوسرے سور کے بعد سب سے پہلے رسولیہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے اٹھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد باقی لوگ اٹھیں گے حضرت ابو حرارہ زلالہوں کہتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو دو زمین و آسمان زمین و آسمان کی ساری مخلوق حلاق ہو کر گر پڑے گی سوائے اس کے جسے اللہ بچانا چاہے دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو یقیق لوگ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے سب سے پہلے قبر سے میں سر اٹھاؤں گا کون یعنی کہ رسول اللہ اس وقت موسیٰ علیہ وسلم عرش کے پائوں میں سے ایک پایا پکڑ کر کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے قبر سے اٹھیں یا وہ ان میں سے ہوں گے جنہ نہ ترنے گبرہات سے محفوظ رکھا ہوگا اسے ترمزی نے روایت کیا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھوڑا سا کرائیٹیریا بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے قبر سے کون اٹھیں گے رسول اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے لیکن جب وہ اٹھ کے دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ وسلم جو تھے وہ عرش کے پائوں میں سے پایا یعنی کہ ایک سرہ جو ہے وہ پکڑ کر کھڑے ہوں گے اور ان کو نہیں پتا کہ قبر سے پہلے اٹھے آئے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو گبراہت سے محفوظ رکھا یہ عرسوس علیہ وسلم کو علم نہیں اس چیز کا قبروں سے اٹھنے کا بیان مسئلہ ایٹی سکس لوگ اپنی قبروں سے شدید گبراہت کی قیفت میں اٹھے گئے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ جب نفقہ ثانی ہوگا تو پھر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے قبر والے جو باہر تھے سب کے سب جو لوگ ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں گے سورہ نمل آیت امری ٹی سیون جس رسول پھوکا جائے گا اس رسول زمین و آسمان کی ساری مخلوق گبراہ اٹھے گی سوائے اس کے جسے اللہ گبراہت سے بچا لے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان کو اللہ نے گبراہت سے بچایا ہے یا وہ قبر سے میرے سے پہلے اٹھے اور سارے لوگ بلا چونچ رہا چونچ رہا اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے جس آدمی کو جانور نکھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا یعنی جس کو پانی میں موت آئی ہوگی وہ پانی سے اٹھے گا جس کی راک ہوا میں اڑائی گئی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھے گا ہر انسان کی قبر وہی ہے جہاں اس کی موت ہوئی ہے اگر ایک انسان کی موت پانی میں ہوئی ہے تو پانی اس کی قبر ہے اگر ایک انسان کی لاش کو جلا کر اس کی راک کو پانی میں بہا دیا گیا یا اس کی راک کو ہوا میں اڑا دیا گیا یا اس کی راک کو کسی طرح ضائع کر دیا گیا تو وہی جگہ اس کی قبر بن جائے گی ابھی شاید میں کل کی بات ہے میرے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ آیا کہ کچھ یوٹیوبرز ہیں انہوں نے کبر کا مزاق اڑھاتے ہوئے کبر کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی کہ میرے سامنے ایک چھوٹا سا کلپ آیا لیکن پھر میں نے اس کو سرچ کیا کہ یہ کمیوں نے حرکت کیا پہلے تو کبر کا مزاق اڑایا گیا اس طریقے سے کہ کبر میں ہمیں چوبیس گھنٹے بزاریں گے کبر میں ہر قسم کیوں نے سہولت رکھی بجلی کا کنیکشن لے کے گئے کبر تک اور چارجر وغیرہ موبائل کیمراز اور کھانے پینے کی چیزیں اور ایک پائپ لائن بنائی جسے اس میں ہوا آتی تھی اور اس پائپ لائن کا کنیکشن جو تھا اے سی کے ساتھ کیا گیا کہ اے سی کی ہوا کبر میں ہے اچھا اور کیا کیا چیزیں تھی ان کے پاس ہاں میوزک اور جو ایک سپیکرز ہوتے ہیں بڑے آج کل جو خوبصورت سے سپیکرز چل رہے ہوتے ہیں وہ سپیکرز لے کر گئے اور بہت خوبصورت طریقے سے انہیں اندر گدے بچھائے اور اپنے سائیڈوں پر لکڑیوں کی دیواریں بنوائیں اوپر لکڑیوں کے پھٹے ڈنوائیں اوپر لوگوں سے مٹی ڈلوائیں جو باہر ان کے دوستوں کا جھونڈ تھا وہ باہر بلو سے کلر کا ان کے پاس ایک ٹینٹ تھا پانی روکنے کا کہ اب اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو اوپر ٹینٹ ہم رکھ دیں گے تو انہوں نے کیا کیا کبر میں جا کے صرف کبر میں 24 گھٹے گزارنے تھے چیلنج کیا انہوں نے کافر تھے خیر پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ اچانک سے موسم بدلہ آندھی آئی بارش اولے اور اس کبر کے اندر پانی چلا گیا جن پائپ لائن کو انہوں نے ایسی کی ہوا کے لئے بنایا تھا انہی پائپ لائن کے ذریعے اندر پانی بھر گیا پھر جو چیزیں اندر موجود تھے سب کی سب ڈوب گئی چونکہ پانی بھر گیا اکسیجن کم ہو گئی اور جن پائپ سے ایسی کی ہوا آ رہی تھی اکسیجن آ رہی تھی وہاں سے پانی آنا شروع ہو گیا اندر اکسیجن کم ہو گئی اور جو باہر گروہ کھڑا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ برا ہو گیا ہے تو جتنا جلدی ہو سکا انہوں نے جو قبر کھوڑنا شروع کر دی لیکن قبر کھوتے کھوتے بھی ان کو آدھا گھنٹہ لگ گیا تھا قبر کھوڑنے کی قبر سے ان لوگوں کو بہوشی کی حالت میں باہر نکالا گیا کہ ان کے سانس اندر گھوٹ چکے تھے اس قدر ان کی طبیعتیں خراب تھی ایڈمنٹ رہے پھر وہ میں سب چیزیں دیکھ رہی تھی کہ کافر قبر کا مزاق اڑاتا ہے کہ قبر کیا قبر میں تو کچھ نہیں ہے قبر میں ہم ہر صورت لے کر جائیں گے لیکن نہیں قبر قبر ہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے مزاق کا جواب دیا کہ اگر تم میری شائر اللہ کے ساتھ یہ جو نشانی ہے اللہ کی نشانیاں تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاری کرو گے تو پھر وہ انسان کو دنیا میں بھی پتا چلتا ہے اور پھر آخر میں بھی پتا چلتا ہے تو اگر کافری یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنی لاش کو جلا کر راک کو پانے میں بہا دیتا ہے یا اس کو ہوا میں اڑا دیتا ہے تو وہ ہی اس جگہ اس کی قبر بن جائے گی حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزبہ اہد کے روز رسول کرم سے سلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر تشریف لائے اور دیکھا کہ ان کا مسلح کیا ہوا تھا مسلح کہتے ہیں جنگ کے دوران جنگ ہو ری ہے نی جنگ کے دوران جو کافر تھے رو نے کیا کیا ناک اور کان کاٹ دی ہے اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں تو جب ان کی قبر پر ان کی لاش پر تشریف لائے حضرت حمزہ کی تو ان کا مسلح کیا ہوا تھا یعنی کہ حضرت حمزہ کا ناک اور کان جو تھے وہ کٹے ہوئے تھے تو اشارت فرمایا اگر صفیر رضی اللہ عنہ آف سلم کی پھپی اپنے دل میں ناک واری محسوس نہ کرتی تو میں حمزہ کو اسی حالت میں رہنے دیتا تاکہ اسے جانور کھا جانور کھا پیٹو سے اٹھیں آگا شاید یہاں سے وڈ کام ہے خیر یعنی کہ ان کو یہ تھا کہ اگر حضرت صفیہ جو ہیں ان کو برا نہ لگے جو ان کی پھپی تھی اور یہ جو تھے ان کے قزن تھے رضی اللہ عنہ سلم کے تو ماں کو برا نہ لگے ان کے دل پر نہ گواری نہ گزرے تو آپ سلم کو یہ تھا کہ میں حمزہ کو یوں ہی چھوڑ دیتا اور جانور ان کو کھاتے اور یہ قبر کے روح جانور کے پیٹو سے اٹھتے گبرہات سے محفوظ رہنے والے میں انبیاء شہدہ اور فرشتے شامل ہیں بعض کے نزدیک تمام اہل ایمان بھی اس میں شامل ہیں یعنی کہ جو اس روز سود پھونکنے کے بعد ایک گبراہت قائم ہوگی انبیاء شہدہ فرشتے اور اہل ایمان اس سے محفوظ رہیں گے لوگ اپنی قبروں سے اس تیزی سے اٹھیں گے جس تیزی سے ٹیڈنگاں فضاء میں بکرتی ہیں کبھی آپ لوگوں نے ٹیڈنگاں دیکھیں ہو سہرہ یا لوکہ میں جب پھیل رہی ہوتی ہیں تو اپنی قبروں سے لوگ اس تیزی سے اٹھیں گے سور قمر آیت نمبر آٹھ چھے سے آٹھ کے درمیان جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناغوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ اپنی قبروں سے بکری ہوئی ٹیڈیو کی مارد اس طرح اس حال لوٹیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلوت اور اسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے آج کا دن بڑا گھٹن ہے لوگ اپنی قبروں سے ننگے بدن ننگے پاؤں اور بے خطنہ اٹھیں گے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں سنا لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور خطنے کے بغیر اٹھے کٹھے کیے جائیں گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سب مرد اور عورت ایک دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں گے ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے آئیشہ وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کوئی گسرے کی طرف دیکھنے کا خوش نہیں ہوگا اسے مسلم نے روایت کیا ہے بعض لوگ اپنی قبروں سے اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے سورة توہہ آیت عمر 124-126 میں آتا ہے جو شخص میری یاد سے مو مڑے گا اس کی دنیا تکلیف زدہ ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھہ کر کے اٹھائیں گے وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھہ کر کے کیوں اٹھایا میں تو دیکھنے والا تھا ارشاد ہوگا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے انہیں بھلا دیا اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا ٹھیک ہے جی تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی آیات جو تھی آتی تھی اور یہ اس کو دیکھ کے اندھ دیکھا کر دیتے تھے اسی طرح ان کی آنکھیں لے لی جائیں گے کیونکہ انہیں دیکھ کے اندھ دیکھا کیا تھا تو یہ لوگ جو ہیں قبروں سے اندھے اٹھائے جائیں گے چاہے ان کے پاس دنیا میں جو تھی وہ آنکھیں موجود تھی نیکس چلتے ہیں جی مسئلہ نانٹی ون بعض لوگ گنگے اندھے اور بہرے بنا کر اندھے مو اٹھائے جائیں گے یہ مسئلہ نمبر ونزیرو فور میں ڈسکس ہوگا زیادہ مزید لیکن بس یہ بات جان لے کہ جیسا عمل ہے ویسے انسان قبر سے اٹھائے جائے گا قبر سے نکلتے ہی دو فرشتے انسان کو دبوچ کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے لیں گے کاش تم دیکھ سکو جب لوگ گبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے ہر آدمی اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس حال میں کہ اس کے ہاتھ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا سورہ قاف کے آیت میں یہ ٹونٹی ون ہے ہانکنے والا اور گواہی دینے والا دونوں فرشتے ہوں گے جو دنیا میں انسان کا نامائمال تیار کرنے کے لئے اس کے ساتھ رہیں یہ دونوں فرشتے ہوں گے اور یہ انسان کو ہانکتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں لے جائیں گے کافر اپنی قبروں سے اٹھنے کے بعد بڑی زلت اور رسوائی کے ساتھ اپنے اپنے مقام حساب تک پہنچیں گے اب یہ سوال پہلے ہوتا ہے کافر کون سا قبر میں دفنہ آجاتا ہے تو یہاں پر یہ جواب آتا ہے کہ جو انسان جہاں پر بھی مرتا ہے وہ اس کی قبر ہے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہر انسان قبر سے اٹھے گا چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے سور مارج جس روز یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح تیزی سے دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں اس روز ان کی نگاہیں چھکی ہوئی ہوں گی زلت ان پر چھائی ہوگی یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے معدہ کیا جا رہا ہے مید پر نوحہ اور بین کرنے والی عورت اپنے قبر سے اس حال میں اٹھے گی کہ جسم کو خجلی کی وجہ سے زخمی کر رہی ہوگی جو عورت مید پر دھاڑے مار مار کے روتی ہے بین کرتی ہے بین تم نہ جاتے میں چلے جاتے تم کتنے اچھے تھے تم تو جنتی خود اسے جنتی کے سٹیمس لگا دینا مرنے والے کے اوپر بین کرنا نوحہ کرنا گلے لگ لگے انچا انچا رونا ان کا انجام کیا ہوگا پہلے ہم نے کس کا انجام پڑا کہ جو انسان اللہ کی آیات کو دیکھ کرن دیکھا کرے گا وہ اندہ اٹھایا جائے گا جو نوحہ اور بین کریں گی وہ اپنے جسم کو پر خجلی کرتے ہوئے جو ہے وہاں سے نکلیں گی قبروں سے اور زخمی کریں گی خود کو حضرت ابو مالک عشد زلالہوں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مید پر بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدل پر گھندک کا لباس اور خجلی کی اڑنی ہوگی اسے مسلم نے روایت کیا جلدی آگ پکڑے گا اس کا لباس اور خجلی کرے گی اہل ایمان اپنی قبروں سے بے ریش بے موچ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ تیس سالہ عمر کے ساتھ اٹھیں گے ٹھیک ہے مومنوں کی عمر تیس سال ہوگی جب وہ قبروں سے اٹھیں گے حضرت معاذ بن جوہر ازرانہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز مومن بے ریش بے موچ اور سرمگی آنکھوں کے ساتھ تیس سال کی عمر کے ساتھ اٹھائے جائیں گے اسے احمد نے روایت کیا ہے قبر سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلے حضرت ابحیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے آپ کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم کو اور پھر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو باری باری کپڑے پہنائے جائیں گے چلے جی اب اس کی حدیث دیکھ لیتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ ننگے پاؤں اور ننگے بدن اکٹھے کیے جاؤ گے سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنائے جائے گا وہ حضرت ابحیم علیہ السلام ہوں گے انہیں جنت کا لباس پہنائے جائے گا اور ان کے لئے ایک کرسی لاکر ارش کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی پھر میرے لئے جنت سے لباس لائے جائے گا اور مجھے پہنائے جائے گا جو کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنائے جائے گا پھر میرے لئے ایک کرسی لائی جائے گی اور ارش کے پائے کے ساتھ پاس رکھ دی جائے گی اسے بہکی نے روایت کیا ہے کہا جاتا ہے کہ حضرت ابحیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لئے گئے تھے اس لئے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں کپڑے پہنائے جائیں گے فتح باری میں آتا یہ اس لئے حضرت ابحیم علیہ السلام کو پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے آپ کو پتہ ہے کہ دروشریف میں بھی درود ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر صلات بیچتے ہیں درود رحمت بیچتے ہیں اور پھر رسول اللہ علیہ السلام اور ان کی آل پر ہر آدمی قیامت کے دن اپنے قبر سے موت والی حالت اور نیت پر اٹھے گا حضرت جابیر رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر آدمی اٹھایا جائے گا اسی عقیدے پر جس پر وہ مرا تھا حضرت ابب حرارہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ علیہ السلام کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو ساری قوم کے لوگوں پر عذاب نازل فرماتا ہے پھر قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے نیک یا برے عمال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ان کو الگ الگ جزا اور سزا ملے گی اسے مسلم نے روایت کیا ہے وحشی جانور بھی ایک مرتبہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے سورہ تکویر آیت مر فائف اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے ان کو بھی دوبارہ جمع کیا جائے گا کیامت کے روز چلے جی ہم یہی تک رکھتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ جو نیکسٹ چپٹر ہے وہ ہم ملے کو سچی دے سنڈے آپ لوگوں کا آف ہوگا چلے جی آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کسٹن ہے تو وہ پوچھ لے اب بھی تک ہمارے سامنے جو چیز آئی ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان اندھا اٹھایا جائے گا اور جو انسان جو عورتیں جو ہیں اپنا مو نوچ رہی ہوں گی زخمی کر رہی ہوں گی صرف ابھی تک دو لوگ جو ہمارے سامنے آئے ہیں چلے جی کسی کا کوئی کسٹن نہیں ہے سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ لا اللہ انتا استغفرکا و تبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ